ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین دیر و در بستا سراء حمتو تیان خوشنواء کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی ہی قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرطوک میں کہتی تھی اپنے زوق میں کشفت دجا بجمالی ہی بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچہ سو بسو حسنت جمعی و قفالی ہی چڑیوں کے سن کر چہ چہے ہم انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے ہم کو یوں کہیں سلو علیہ و آلیہ معزز دوستو آج دیس اکتوبر دو ہزار بائیس بروز اتوار ہے اور جامع مسجد عثمانیہ ناروال سٹی میں میں مولانا شکیل صاحب کی دعوت پر خلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں یہ بات مولانا شکیل صاحب کی کمر پیچھے اچھی لگتی تھی حضرت مو پہ تشریف فرما ہے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں میں جب بھی آیا ہوں ان کے پاس انہوں نے میرے اوپر نہ وقت کی پابندی لگائی ہے نہ ہی تاریخ کی پابندی لگی ہے جو مناسب ہو جو وقت آپ کو دن کہیں یا رات کہیں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پر بندے کے دل سے خود دعائیں نکلتی ہیں یقین مانگو حقیقت میں اللہ جانتا ہے میں بڑا وسیع دل لے کر ان کے پاس آتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں اولاد میں عمر میں صحت میں احباب میں اللہ پاک ان کے فضل و کرم میں برکات عطا فرمائے میرا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اشتہار میں آپ نے میرے نام کے نیچے لکھا ہوا بھی دیکھا ہے تو میں اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں بات کرنے لگا ہوں ایک لفظ سیرت ایک لفظ نبی نبی کسے کہتے ہیں اور سیرت کسے کہتے ہیں سیرت کہتے ہیں حالات کو حالات سے آگے بڑھیں واقعات بھی شامل ہیں کریکٹر کیریئر کردار یہ بھی شامل ہیں یہ سیرت کو کہتے ہیں قرآن کریم نے بھی لفظ سیرت اپنے الفاظ میں استعمال کیا ہے سنعیدوہا سیرتہ الاولا اللہ تعالی نے لفظ سیرت کو حالت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے تو سیرت نبی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیا ہیں آپ جانتے ہیں حالت کسے کہتے ہیں دیکھو نا تین زمانے ہیں ایک گزشتہ ہے ایک موجودہ ہے اور ایک آنے والا ہے جیسے ہم کہتے ہیں پاسٹ پریزنٹ فیوچر ماضی حال استقبال یا مستقبل یہ جو ہم کہتے ہیں تو سیرت حالت سے ہے حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کا جو پریزنٹ صاحب وہ کیسے تھا لیکن میں ایک جملہ کہنے لگاؤں جو رسالت مآب علیہ السلام کی حالت تھی تو وہ کیا حالات تھے دنیا میں ہر آدمی کی حالت شروع ہوتی ہے اس کے دنیا میں آنے کے بعد مثلا کوئی بچہ کسی باپ کا پیدا ہو جب تک وہ اس کا بیٹا پیدا نہیں ہوگا نہ آپ جانتے نہ ہم جانتے جب پیدا ہوگا اس کے حالات اس وقت شروع ہوگی کانوں میں آزان دی جائے گی بچے کا ختمہ کیا جائے گا ساتھوے دن حقیقہ کیا جائے گا سر مڑا کے ان کے بالوں کو چاندی کی بکدر صدقہ کیا جائے گا اچھا نام رکھا جائے گا پھر اس کے بعد لوگ کہیں گے یا اببہ پہ گیا ہے یا امہ پہ گیا ہے پھر کچھ بڑا ہوگا تو اس کی بچپن کی باتیں پھر اس سے بڑا ہوگا لڑکپن کی باتیں پھر آگے جائے گا تو جوانی کی حالات پھر بڑاپا پھر تعلیم پھر تلک پوری ترتیب ہوتی ہے لیکن آنے کے بعد آنے سے پہلے نہ نام پتا نہ آنے سے پہلے کسی کا کام پتا نہ آنے سے پہلے اس کے حالات پتا یہ دنیا میں ہر آدمی کا مسئلہ ہے اور یہ کامن ہے بالکل ہر بندے ہمارے نبی پاک کے جو حالات ہیں اگر یہ بھی ایسے ہوں کہ حضور آئیں پتا چلے نام کیا ہے حضور آئیں پتا چلے ان کے حالات کیا ہے حضور آئیں پتا چلے ان کا ذکر کیا ہے رسول اللہ آئیں پتا چلے ان کی حیثیت کیا ہے تو پھر عام آدمی میں اور پیغمبر میں کیا فرق رہ جائے گا ہمارے نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے آنے کے بعد دنیا جانے آنے کے بعد لوگ پہچانے آنے کے بعد واقفیت ہو جائے یہ تو عام آدمی کا مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرابلم یہ نہیں ہے رسالت امی آب علیہ السلام کا معاملہ اس سے ہٹ کے ہے سنیں یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں میں آیت اور حدیث بات میں لیکن ایک تمہیدی جملہ دیتا ہوں تمہید پتہ کسے کہتے ہیں گفتگو کے ابتدائی حصے کو تمہید کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں تمہید مہد سے نکلا ہے مہد عربی زبان میں ماں کی گود کو کہتے ہیں اطلب العلم من المہد الاللہد حدیث میں ماں کی گود سے قبر کے پنگوڑے تک علم حاصل کرو تو مہد ماں کی گود تو تمہید میں ماں کہاں سے آئی بھائی یہ سمجھانے کی بات ہے تمہید مہد سے مہد گود کو کہتے ہیں بچہ پہلے گود میں بیٹھنا جانتا ہے تو پھر آگے معاملات کو اچھی طرح سمجھتا ہے جو تربیت اسے ماں اپنی گودی میں بٹھا کر دیتی ہے وہ پوری زندگی اسے وہ سبق یاد رہتا ہے تو تمہید تقریر کے ابتدائی حصے کو کہتے ہیں کہ اگر شروع کے اصول آپ سمجھ جائیں تو اگلی گفتگو آپ آسانی سے سمجھ جائیں تو میں تمہیدی طور پر ایک جملہ دینے لگا ہوں دعلم دیوبند کی بہت بڑی مایاناز شخصیت ہے مولانا مناظر حسن گلانی رحمت اللہ ان کو ایک دوست نے خط لکھا اور رسالت معاب الاسلام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کی انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اس کے لئے جواب لکھنا شروع کیا اہزان صبح تک اس کو جواب لکھا وہ خط نہیں تھا آج کل وہ سیرت النبی کی کتاب بن چکی ہے النبی الخاتم آخری نبی اس کی ابتدا میں وہ ایک جملہ لکھتے ہیں جو میں کوٹ کرنے لگا ہوں وہ فرماتے ہیں دنیا میں سب آئے سبیوں میں آئے لیکن آئے جانے کے لئے آئے جانے کے لئے ایک محبوب مصطفیٰ ہے جو آ کر آیا آ کر چھا جانے کے لئے یعنی رسالت امام ور تو حضر پاک کا معاملہ ہر چیز سے ہٹ کر ہے تو میرے پاک پیغمبر وہ نہیں ہے آنے کے بعد دنیا جانے میرے پاک پیغمبر تو وہ ہے آنے سے پہلے دنیا ان کو سلامی عقیدت پیش کرتی ہے یہ اتنا لنثی ٹوپک ہے اتنا تفصیل اور طویل عنوان ہے اس پر کئی دلائل دیا جا سکتے ہیں میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کائنات بنی ہے اس کائنات کے پہلے انسان دو ایسے انسان ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں بغیر ماں باپ کے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے دوسرے انسان کا نام امہ حووہ علیہ السلام ہے امہ حووہ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ ہیں وائف ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی کے پہلے انسان ہے میرے پاک پیغمبر کا تذکرہ اس وقت تھا ابھی دنیا میں دوسرا تو چھوڑو پہلا انسان بھی مارز وجود میں نہیں آئے آپ کہیں گے کیسے آپ اور ہم سارے اس بات کو سنتے سمجھتے آئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی رب نے ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا آگے اسرائیلی روایات ہے کہ تین سو سال تک دعائیں مانگیں قرآن نے دعا کا ذکر کیا ہے سال نہیں بتایا قرآن کریم کہتا ہے فَتَلَكَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتِ کئی دعائیں مانگیں کلمتوں نہیں کلمات جمع پرولر کا سیغہ ہے کئی دعائیں مانگیں ایک دعا قرآن میں ہے ایک دعا حضور پاک کے فرمان میں میں دونوں دعائیں رکھنے لگا ہوں قرآن کریم میں کیا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَا مولا ہم سے بھول ہو گئی آپ نے ہماری بھول معاف نہ کی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ دعا قرآن میں ہے ایک دعا حضور پاک کے فرمان میں وہ دعا کیا ہے وہ دعا ہے آمدِ مصطفیٰ کا ذکر آمدِ مصطفیٰ کہیں گے وہ کیسے حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ حوالہ یاد رکھنا ان کی روایت مستدرہ کے حاکم میں کتابِ تواریخِ انبیاء میں موجود ہے یہ فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے اس دھرتی کے پہلے انسان حضرتِ آدم علیہ السلام کی معافی کی توبہ کے قبول ہونے کی وجہ بتایا حضرتِ آدم علیہ السلام نے دعا مانگتے مانگتے ایک دن الفاظ تبدیل کیے مانگی دعا لیکن لفظ بدل کے لفظ کیا تھے اللہم انی اسعالک بحق محمد ان تغفر لی اے مولا مجھے محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم کے وسیلے سے بھول کی معافی دے دے ربِ کریم نے فورا جواب دیا یا آدم کئی فارفت محمدن ولم اخلق ہو آدم حضورِ پاک کا ذکر کر رہے ہو حضورِ پاک کو کیسے جانتے ہو ابھی میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا نہیں ہے اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے پوچھا کیوں ہے عظمتِ رتبہِ مصطفیٰ کے اظہار کی وجہ سے فرنہ اللہ کا علم کوئی ناکس نہیں ہے رب العزت کا علم کامل ہے قرآن کریم کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تم تو اپنی زمین کو بھی نہیں جانتے کیا ہے اور اب اس پوری زمین اور اس کے اندرونی بیرونی سب چیزوں کو جانتا ہے وَالْبَحْرِ فرمایا پانی پانی کی کار پانی کی گہرائی پانی کی تہ کیا ہے کیا نہیں ہے کسے کھانا دینے کسے موت دینی ہے زندگی دینی ہے کسے بچے دینے کسے انڈے دینے پوری ترتیب فَمَا فِي الْبَحْرِ یہ بھی اللہ کو پتہ ہے وَمَا تَسْكُتُ مِمْ وَرَقَةٍ دنیا کے کسی جاڑے سے نکلا ہوا درخت کی شاق کا کوئی پتہ مِمْ وَرَقَةٍ یہ تاپر جو دو زیر ہے یہ تنوینِ تنکیر ہے یہ پروپر ناؤن نہیں ہے کامن ناؤن ہے جسے نکرا کہتے ہیں مِمْ وَرَقَةٍ دنیا کا کوئی درخت اس کی شاق پہ لگا کوئی سپتہ مِمْ وَرَقَةٍ جب وہ گر رہا ہوتا ہے اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْمِ وَلَا يَا بِسِنِ اللَّهِ فِي كِتَابِ مُبِين وہ خوشکی کی بات ہو وہ طریقی بات ہو رب کریم ایک ایک چیز سے واقف ہے جب اللہ کا علم اتنا ہے تو پھر حضرت آدم سے کیوں پوچھا یا آدم وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَقْلُكُ بھائی وہ اسی لئے پوچھا کہ محمد مصطفیٰ کے عظمت کا مزید اظہار کیا جائے اب جب اتنے سالوں سے دعا مانگی تھی جواب نہیں آ رہا تھا اب جب دعا میں جواب آیا حضرت آدم علیہ السلام کی امید مزید مضبوط ہو گئی کہا میرے مولا لمحہ خلقت نہیں بھیا دے میں اس شخصیت کا تعارف یوں رکھتا ہوں کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا وَنَا فَخْتَ فِيَّمِ الرُّوحِ میرے اندر روح آپ نے داخل فرمائی فَرَفَاتُ رَاسِ میں نے سر اٹھارا فَرَعَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْأَرْشِ مَكْتُوبَا میں نے آپ کے عارف پہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول فَزَلَنْتُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكِ اور میں یہ بات درجہ یقین پہ حاصل کر چکا کہ جس کا نام آپ کے نام نامی کے ساتھ ہے وہ آپ کی محبوب ترین مخلوق ہے یا مولا یا سالتو کب حق کی اللہ میں اسی کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں میری بھول کی معافی دے رہے کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا یا آدم غفر طلق آدم میں نے آپ کی بھول کی معافی دے دی لیکن وَلَوْلَا مُحَمَّدُ اللَّمَا خَلَقْتُك اگر حضور پاک نے نہ آنا ہوتا میں آپ کو بھی پیدا نہ کرنا میرے دوستو اس حدیث پاک میں دو چار چیزیں ہیں جو سمجھنے کی سب سے پہلی بات کہ کیا بھول کی بھی معافی ہوتی ہے معافی تو گناہ کی ہوتی ہے بھول کی تو کوئی معافی نہیں ہے ہم نے تو بچپن سے سنا اور پڑھا ہے کہ بھول چوک معاف ہے تو جب بھول معاف ہے تو آدم علیہ السلام نے توبہ کیوں کی بھول بھول کی معافی کیوں مانگی معافی تو گناہ کی ہے اور گناہ تو نبی کے قریب نہیں جاتا نبی تو گناہوں سے پاک ہے مبرہ ہے منزہ ہے ماورہ ہے تو نبی کے قریب تو گناہ نہیں جاتے اور گناہ کے لئے کوئی نبی کو گناہگار سمجھے وہ خود بیمان ہے سورت نمبر بارہ سورت یوسف کہتی ہے کہ نبی کے قریب رب گناہ نہیں جانے دیتا سورت فتح آیت نمبر دو بتاتی ہے نبی کے گناہ نہیں ہے جسے گناہ سمجھتے ہو اگلے پچھلے بھی رب نے ماف کر دی ہے تو جب گناہ ماف ہے نبی کے گناہ ہے نہیں معافی گناہ کی ہے آدم علیہ السلام کس چیز کی مانگ رہے ہیں نبی تو گناہ کرتا نہیں ہے بھائیو سنو قرآن کریم خود بتاتا ہے سورت نمبر بیس سورت تاہ بتاتی ہے سیکنڈ لاؤس رکو رب کریم فرماتے ہیں وَلَكَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمُ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کہا میں نے آدم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا نا اس درخت کے قریب نہ جانا آدم علیہ السلام بھول بیٹھے تھے ان کا ارادہ نہیں تھا بھول گئے تھے ارادہ نہیں تھا تو یہ نبی کی بھول ہے تو بھول کی کیسی معافی سنیں میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کا نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگاؤں وہ فرماتے ہیں بھول تو ہے لیکن بھول کس کی ہے امتی کیا یا نبی کیا کہا جیسے رتبے میں مقام میں درجے میں حیثیت میں ویلیوں میں نبی اور امتی کا فرق ہے ایسے بھولنے بھی نبی اور امتی کا فرق ہے کہا جی وہ کیسے کہا یہاں امتی نہیں بھولا یہاں امت کے نبی بھولے ہیں اور نبی کی بھول پہ اللہ پوچھتا ہے اس لئے بعض بھول ایسی ہوتی ہے جس پر پوچھ بنتی ہے امتی کی بھول معافی لیکن بعض جگہ امتی کی بھول بھی معاف نہیں ہے آپ کہیں گے کیسے میں مثال دے رہا ہوں آپ اور ہم روزے میں ایک بندہ روزے میں ایک نماز روزے والے نے بھول کے پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا روزہ ٹوٹا بولتے نہیں ہیں روزہ ٹوٹا اس کا معنی ہے بھول معاف اب آئیں مولا شگل صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ہم سارے مقتدی بن کے پیچھے ٹھہرے ہیں اور ایک بندہ نے نماز میں کہا اوہو یار میں تو اپنی جوتی پتہ نہیں مسیح میں رکھ سکا نہیں بھول کے نماز میں بول لیا یا کسی آدمی نے اسلام علیکم کہا جی وآلیکم خیریت دے بھول کے کہا لیکن ہے نماز میں نماز بچی آپ نے کہا روزے میں بھول معاف ہے تو نماز میں بھول معاف کیوں نہیں اگر بھول کی معافی ہے تو پھر نماز بھی ہو جاتی اور اگر بھول کی معافی نہیں ہے پھر روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا اس کا جواب کاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ نے کیا زبردست جواب یا رب کریم نے ان لوگوں کو کیا دماغ دیا تھا فرماتے ہیں ذمہ داریوں کو دیکھا جاتے ہیں کہا کیا کہا ایک ذمہ داری نمازی کی ہے ایک ذمہ داری روزہ دار کی ہے روزہ دار کی ذمہ داریوں میں ہے روزہ رکھ کھانا چھوڑ پینا چھوڑ نماز بھی پڑے گا وضو بھی کرے گا نیند آئے گی تو سوئے گا بھی سہی راستے کے کام دھندے بھی کرے گا کوئی تجارت کوئی معاشرت کے معاملات بھی ہوں گے اسی طرح یہ سارے کام تلاوت کرنا ہے ذکر ہے اذکار ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے اس میں صرف ایک چیز بھولا ہے کہ کھا بیٹھا ہے یا پی بیٹھا ہے تو اس لئے دس ذمہ داریاں تھی ایک بھول گیا تو کوئی پرابلم نہیں لیکن نمازی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایک ہی ذمہ داری ہے کہ تُو خاموش رہ کر اللہ سے اپنا تعلق بنا یا وہ بھی بھول بیٹھا تو اس لئے اس پر پکڑ آگئے تو میرے دوستو اس لئے امتی کے معاملات یہ ہیں تو جب امتی کے ہاں پوچھ ہے یہ تو امتی کا مسئلہ ہے نبی تو ان تمام معاملات سے باورا ہے تو نبی کی بھول ایسے جیسے نمازی کی بھول امتی کی بھول ایسے جیسے روزہ دار کی بھول میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں حضرت آدم الاسلام سے بھول ہوئی تو رب کریم سے معافی مانگی اللہ نے بھول کی معافی دی ہے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے میں نے بات چلائی تھی دنیا میں کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کی وجہ سے کیوں پیدا ہوتا ہے اس لئے پیدا ہوا ہے کہ آنے کے بعد اس کے حالات شروع ہیں محبوب مصطفیٰ بھی پیدا نہیں ہیں آنے سے پہلے سلامیاں پیش کی جا رہے ہیں اچھا ایک بات آؤ سمجھانے کے لئے اس حدیث پاک سے دوسرا مسئلہ بھی نکلا وہ کیا کہ نبی جو ہے وہ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے کسی اور سے پڑھتا نہیں ہے آپ کہیں گے کیسے آدم علیہ السلام نے جو یہ عرش پہ لکھی ہوئی عبارت پڑھ لی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لیا کہ آدم علیہ السلام کسی استاز کے پاس پہلے پڑھنے گئے تھے کسی انسٹیوٹ کو جائن کیا تھا کسی کالج کسی مکتب کسی مسجد کسی مدرسے میں گئے تھے کہیں گے جی نہیں وَنَفَخْتَ فِيَّمِ الرُّوحِ روح حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم کی اندر آئی فَرَفَاتُ رَاسِ حضرت آدم نے سر اٹھایا فَرَائِتُواْلَا قَوَائِمِ الرَّشِ مَكْتُوبَةِ فَا بِلَا تَعْبَا فَا کا لفظ جو ہے یہ تاقیب بلا محلہ کے لیے آتا ہے جس کو کہتے ہیں فوراً وِدَاوٹ سپیس اس پہ کوئی گنجائز نہیں ہے روح آئی اور فوراً پڑھا پتہ چلا نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے اسے دنیا میں کسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ جبرائیل آتے تھے رسول اللہ کو سمجھا کر جاتے تھے حضور امت کو پڑھاتے تھے تو جبرائیل تو نبی کا استاز ہوا جی نہیں جبرائیل بھی نبی کا استاز نہیں ہے اس کی وجہ کہ استاز کے مقام شاگرد سے زیادہ ہوتے ہیں یہاں سب سے بڑا رتبہ میرے محبوب مصطفیٰ کا ہے تو جبرائیل اگر استاز ہے تو یہ کیسے استاز ہیں جو صدرت المنتحہ پہ رکھ کے کہتے ہیں محبوب مصطفیٰ آگے آپ جائیں آرش پہ میرے پر جل جائیں گے تو اس لیے استاز کی بات نہیں ہے اچھا پھر ہیں کیا پھر جبرائیل کا واسطہ کیا ہے بھئی جبرائیل کا ایک واسطہ ہے اللہ علم و عمل مقلوق کے لیے پیغمبر کو جبرائیل کے واسطے سے دیتا ہے مثلا میں ایک جملہ کہتا ہوں توجہ رکھنا میں نے خط لکھا مولانا کو مولانا کو میں نے خط لکھ کے چھتھی دے دی مولانا کے پاس پہنچ گئی مولانا نے خط پڑا سب کو کہا مجھے مفتی عبدالوہد قریشی نے خط لکھا لوگ کہیں گے جی نہیں یہ تو مفتی عبدالوہد قریشی کے پین نے لکھا ہے تو ہر بندہ کہے گا جی پین کو وہ حرکت نہ دیتا تو پین کیسے لکھتا جبرائیل کا بھی ایک واسطہ ہے اس واسطے سے حضور کے پاس علم آیا ہے استاز نہیں ہے تو حضور پاک علیہ السلام کا ذکر حضور کے آنے سے پہلے تھوڑا آگے آئیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تواریخ اسرائیلیات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر دعا کرانے کی درخواست کرنے لگی دعا کی درخواست کیا تھی کہ نوح علیہ السلام اے اللہ کے نبی دعا کریں میرے بیٹے اور بیٹیاں بچمن میں فوت ہو جاتی ہیں مجھے اولاد چاہیے لیکن میری اولاد چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتی ہے آپ دعا کریں حضرت نوح علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے انتیسوہ پارہ سورة نوح رکوع نمبر ایک حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں انی دعوت قومی لیلہ و نہارا مولا میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی اپنی قوم کو دعوت دی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ لفظ ہے قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ کم از کم قرآن کریم نے جو زندگی بیان کی فرمائے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی اتنی بڑی عمریں ہوتی تھی وہ عورت کہتی ہے میرے بیٹے بیٹیاں چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتی ہیں آپ دعا کریں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں دعا کرتا ہوں بتا کتنی عمر میں فوت ہوتے ہیں وہ کہنے لگی یہ دو سو سال تین سو سال دھائیس سو سال کے عمر میں فوت ہو جاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری اولاد کو با عمر کرے لیکن یاد رکھنا آخری نبی بھی آئیں گے ان کی عمت بھی آئے گی ان کی عوصتا عمر جو ہے وہ ساٹھ سے لے کر نوے سال ہوگی کہا پھر تو وہ لوگ یہ زندگی صرف اللہ کے لئے گزاریں گے انہیں تو کوئی مکانات بھی نہیں بنانے کہا جی سب سے زیادہ مکانات اسی قوم نے بنانے ہیں لیکن اس پوری روایت سے ایک بات تو نکلی نا کہ محبوب مصطفیٰ آئے نہیں ہے آنے سے پہلے حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے قرآن کہتے ہیں وَيْزِبْتَلَا عِبْرَاہِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَا حضرت ابراہیم سے کئی امتحان ہوئے کیا امتحان ہے مال اپنے مہمانوں پر قربان کر دیا ابراہیم علیہ السلام پر کیا امتحان ہے اپنے سگے والد کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام پر کیا عنوان ہے آنکھ میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم بچ گئے ابراہیم علیہ السلام پر کیا امتحان ہے حضرت ابراہیم کو فرمایا آپ کی بیوی اور بچہ جا کر بیوادی غیر عزی زر جہاں پیدا ہی کچھ نہیں ہوتا اس مکہ میں جا کر چھوڑ دو چھوڑ دیا گیا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا امتحان ہے فرمایا اب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہے اب اس کی گردن پر چھوڑی چلا ہو امتحانات ہیں یا نہیں ہیں تو جب اتنے امتحان یہ تو اللہ کا کرم کے بچے کی جگہ بچھلا آ گیا لیکن امتحان میں ابراہیم تو کامیاب ہوا تو رب نے آخر پر پوچھا ابراہیم کیا چاہیے میں نے آپ سے امتحان لیا اپنی مرضی کے اب تو بھی انعام دوں گا تیری مرضی کا بتا کیا چاہیے کامولا وہ چاہیے جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے ربنا وباس فیہم رسولم منہم یطلو علیہم آیاتک اللہ مجھے وہ نبی اپنی نسل میں چاہیے جو نبی اس کائنات میں آ کر خاتم النبیین بنے حضر پاک علیہ السلام کا ذکر حضر پاک کے آنے سے پہلے ہو رہا ہے یا ربنا وباس فیہم رسولم بتا رہا ہے مدنی آئے نہیں ہے آنے سے پہلے دنیا سلامی عقیدت پیش کر رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں دو بیویاں اور دو بیٹے حضرت سارہ سے اسحاق ہے حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل ہے حضرت اسحاق کی نسل سے ستر ہزار انبیاء کا ایک سلسلہ نسب ہے لیکن حضرت اسماعیل کی نسل سے اکیلے محمد الرسول اللہ ہے میرے دوستوں میں ایک سمجھانے کے لئے بات کہنے لگا باقی انبیاء کی نسل در نسل نبی ہے مثلا جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے یہ چار نسلوں سے نبی ہیں یوسف بن یعقوب بن سحاق بن ابراہیم علیہ السلام اتنا لمبہ سلسلہ نسب ہے انبیاء کا لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے حضرت پاک علیہ السلام ان کی نسل سے ہیں سنیں تو بات کا مطلب یہ تھا محبوب مصطفیٰ آئے نہیں آنے سے پہلے ان کا تذکرہ اور ان کی سلامی پیش ہو رہی ہے تھوڑا اس سے بھی آگے آئیں میں اس عنوان کو مختصر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آتا ہوں ورنہ عنوان بہت لیند تھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں توجہ رکھنا حضرت عیسیٰ بن مریم پیدا کیسے ہوئے آئے اعلان کون سا کیا اس سے ہمارے نبی کا تعلق کیا ہے توجہ رکھنا سورت نمبر انیس سورت مریم رکو نمبر دو رب کریم فرماتے ہیں بارہ نمبر سولہ وذکر فل کتاب مریم از انتبذت من اہلیہ مکان شرقیہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ محمد مصطفیٰ آپ انہیں سنائیے تذکرہ کیجئے کتاب سے پڑھ کر امت کو بتائیے کہ جب وہ غسل کرنے کے لیے بلکل مشرقی سائٹ پر ایک مکان میں گئے ہیں غسل کرنے کے لیے اچھا جب وہاں پہنچئے ہیں پھر فرمائے جب وہاں پہنچئے ہیں انہوں نے اپنے ارد گرد کپڑا ٹانک لیا توجہ رکھا کپڑا لٹکا لیا کپڑا ٹانک لیا کپڑا ٹانک لے کے بعد جب غسل کی تیاری میں ہے اس دوران حضرت مریم علیہ السلام آپ درود پاک پڑھئے سفر کی وجہ سے زر میں بازوں کا چکر آجائے مجھے ایسے لگتا جیسے مسجد گھوم رہی ہے ایک بار پھر درود پاک پڑھے آپ کی اس برکت سے اللہ پاک کرم فرم توجہ حضرت عیسی علیہ السلام کے لئے ان کی والدہ کا ذکر قرآن کرتا ہے وہاں اللہ تعالی نے اس غسل ابھی شروع نہیں ہوا اس سے پہلے حضرت جبرائیل کو بھیجا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو بھیجا فَتَّمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا انسانی شکل میں پہنچے جب یہاں پہنچے تو انہیں دیکھا ایک خاتون ایک مرد کو دیکھے حیران ہوگئے اِنِّ اَوْزَبِكْ اِنْ تَتَقِيَّا میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے اگر تو کوئی نیک بند ہے یہاں سے ہٹ جا انہیں کہانا رسول ربک میں تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوا فرشتہ ہوں کہا فرشتہ تیرا یہاں کیا کام کلیہ بالا کی غلامن زکیہ ہم تمہیں نیک بیٹا دینا چاہتے کہا میرا بیٹا بدگار بھی نہیں ہوں اور شادی شدہ بھی نہیں ہوں میرا بیٹا کیسے ہوگا حضرت مریم کو فرشتہ جواب دیتا ہے کالک کذالک آپ کے اللہ نے فرمایا یہ سیچویشن ایسے ہی رہے گی ایسے ہی رہے گی آپ بدگار بھی نہیں ہیں کواری بھی رہیں گی آپ کے رب نے کہا آپ کو بیٹا دیں گے وہ ہماری نشانی بھی ہوگی اور ہماری طرف سے رحمت بھی ہوگا حضرت مریم کچھ پریشان ہوئی تو قرآن کہتے ہیں اس نے پھوک ماری فرشتے لے ایسے ٹھہرے ہوئے اور وہاں سے چل میرے وہ گئے انہیں تو غسل ہی بھول گئے صرف ایک پھوک مارنے پر فہمالت ہو حضرت ابما مریم امید سے ہو گئی حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں بچہ آیا حیران ہوئی یہ کیا ہوا لوگوں کیا کہو گی فیملی کو کیا کہو گی یہ بچہ فوراں آیا ہے اس نے کوئی چار ماہ نو ماہ کا پروسیز نہیں گزارا یہ عمر کن سے ہے ادھر سے حیران ہے کہ یار یہ بچہ اتنا جلدی اور پیٹ میں اور معاملہ پریشان ہوئی نا تو سر پہ ہاتھ مارا اور فرمایا یا لیتنیمت قبل حازہ ایک آش مر گئی ہوتی بھولی بسری ہوتی کوئی جانتا ہی نہیں مریم بنت امران بھی کوئی خاتون تھی لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا یہ آئیں اور آگے پہنچینا اس جگہ پہ جب ایک جگہ پہ آئیں ہیں انہیں پیاس محسوس ہوئی ہے پیاس لگینا تو اللہ نے فرمایا یا مریم اللہ تحضنی مریم پریشان نہ ہونا اللہ نے وہ پانی کا چشمہ بنایا دیکھو امم مریم کی نظر سے پہلے وہاں خوشکی تھی نظر دوڑا ہی تو پانی کا چشمہ جاری ہوگی اللہ اکبر میں خواب میں ہوں میں کیا دیکھ رہی ہوں تو اسی اسلام بوک نے ستایا تو انہوں نے خجور کے صرف اور صرف خوشک تنے کو دیکھا ایسے تو خجور کا جو خوشک تنہ تھا انہوں نے یوں دیکھا لہ تو رب نے فرمایا اس کو اپنی طرف کھینچ اب سوال اٹھتے اللہ یہ خوشک تنہ اس پر نہ کوئی پھل نہ کسی پھل کی امید رب نے فرمایا اسے کھینچ تو ساکت آلہ کی روتہ بنجنیہ کھینچنا تیرا کام ترو تازہ خجور دینا ہمارا کا یہ بتانا مراد تھا کہ دیکھو پانی نہیں ہے میں نے دے دیا دیکھو وہاں خجور نہیں ہے میں نے دے دی تو تُو سمجھ جا تجھے شادی کو ذرت نہیں ہے ہم نے امر کن سے بچہ تمہیں دے دیا اب قرآن کریم نے کہا سنو اسی دوران پانی آیا بچے کی ولادہ تو بھی تو پانی چاہیے تھا اسی دوران بوکھ لگی تو خجور چاہیے تھی وہ کھالی تو دو کام ہوئے تو رب نے تینوں اکٹھے حکم دیئے فرمایا فکولی وشربی وقری عینہ آپ نے کھانا ہو روتہ بنجنیہ ترو تازہ خجور حاضر ہے وشربی پانی پینہ ہوتا تاکہ سریعہ آپ کے لئے چشمہ موجود ہے وقری عینہ اور اگر آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہو تو آپ کے لئے بیٹا موجود ہے آنکھیں ٹھنڈی آنکھیں شرمندہ نہیں آنکھیں جھکنا نہیں کیا آپ کیا کروگی ہمارا کام ہے یا ہم نے دیا تو اگلے معاملات ہم سال کریں گے یا رب کریم نے تسلی دی اما مریم نے اٹھایا اور گھر میں آئیں تو قرآن کریم کہتا ہے قوم کہنے لگی مریم ڈینجریس سیچویشن ویری ویری ڈینجریس انتہائی خطرناک صورتحال کواری ہو ترے پاس بچہ یا اخت حارون ما کان ابو کی مراسو وما کانت امو کی بغیہ حارون تیرا بھائی کتنا نیک تیری ماں کتنی اچھی تیرا اببہ کتنا نیک اور اچھا یہ تو نے کیا کیا اب جواب چاہیے اللہ نے جواب پر پابندی لگا دی فرمائے مریم فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشْرِ عَحَدَى فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمَا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا مریم اگر کوئی بندہ تجھ سے گفتگو کرنا چاہے ہم کلام ہونا چاہے مقالب نہ چاہے وہ سوال پوچھے جواب نہ دینا اشارے سے کہنا میں نے آج چوب کا روضہ رکھا ہے یہ اس دور کے چوب کر روضہ تھا ہمارے ہاں تو نہیں ہیں اب سچویشن مزید دنجرس بن رہی ہے کہ یار ایک کواری کے پیٹ سے بچہ اور اس کے بعد بتانا بھی نہیں ہے بولنا بھی نہیں ہے تو صفائی کیسے ہوگی اعتراض کو حل کیسے کیا جائے گا رب نے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ تُو نے اشارہ کرنا ہے اسی بچے سے بات کرو تو جب حضرت امہ مریم نے اشارہ کیا قوم نے پھر کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّبُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَّ اس بچے سے بات کریں جو ماں کی گوت میں ہے اس سے بات کریں گویا دوسرے لفظوں میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا مزاک ہے یار جب یہ بات ہوئی نا تو اللہ کی رحمت کو جوش ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گوت میں بولے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي نَبِيَّ وَبَرْرَمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَكُنْ جَبْ بَارًا شَقِيَّ کہا لوگو مجھ سے بات کرو میری اممہ سے بات کیا کرتے ہو مجھے رب نے اپنا بندہ بنایا آتَانِي الْكِتَاب مجھے انجیل ملنی ہے وَجَعْلَنِي نَبِيَّ میں نے نبوت کا اعلان کرنا ہے وَعُسْتَانِي بِسْسَلَا میں نے نماز بتانی ہے تمہیں وَالزَّقَاء پاکیزگی بتانی ہے مَادُمْ تُحَيَّ جب تک اس درتی پہ رہوں گا نماز اور پاکیزگی کا حکم کروں گا وَبَرْرَمْ بِوَالِدَتِي وَبَرْرَمْ بِوَالِدَئِن والدین کے ساتھ اچھا ہوں نہیں وَبَرْرَمْ بِوَالِدَتِي جَسْتْ فَارْ أُنلِي مَائِ مَدَر وَبَرْرَمْ بِوَالِدَتِي صرف اپنی اممہ ہے میری اس درتی پہ میں اس اممہ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو وَلَبْ لَكُن جَبْ بَارَنْ شَقِيَة مجھے کبھی نہیں دیکھو گے میں ماں پر روب جمع ہوں گا یا ماں کا نافرمان بڑھو عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بہت بہت اس میں جہاں آپ کو اور مجھے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی طرف اشارہ ہے جہاں آپ کو اور مجھے اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کی طرف اشارہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف ماں کی بات کی ہے تو اپنی ماں پر لگے ہوئے الزام کو دھو دیا اب سنیں جو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یہ بات تھوڑی سی لنٹی ہوئی بات حضور پاک کی سمجھانے لگا تھا آؤ توجہ رکھنا انجیل ملی حضرت عیسیٰ کو نبوت ملی اعلان نبوت ہوا کرسچینٹی وجود میں آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل پڑھ کے سنا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سارے دین اپنا مکمل کر کے سنایا تو وہاں ایک اہم ترین اعلان کیا وہ اہم ترین اعلان کیا ہے اٹھائیس و پارہ صورت صف کا پہلا رکو بتاتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِنِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد یہ اس لیے میں نے بات چلایا اعلان کیا کہ لوگو میری طرف سے خوشخبری سن لو میرے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے تشریف لائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے یہ جو بغیر والد کے بھیجا اور جب ان پر اللہ کا حکم آیا تو بغیر موت کے اٹھایا ہے کیوں اس پر بھی کچھ نشانیاں ہیں بھیجا بغیر والد کے اٹھایا بغیر موت کے یہ دونوں صورتحال بڑی حیران کن ہیں کیا مطلب توجہ رکھ رہا یہودی مخالف ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ فاسی دینے آئے تو فاسی کا آرڈر جس نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے قرآن کریم بتاتا ہے کہ ہم نے اس کی حشری نشری کر دی وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّعَلَهُمْ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ وہ فاسی پہ چڑھا سکے بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا معاملہ کیا مشتبہ ہوا یہ جو شخص آیا تھا جس کے ہاتھ میں ورنٹ گرفتاری تھے بلیک ورنٹ جسے ڈیتھ ورنٹ کہتے ہیں یہ جس کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ نے دو کام کی ایک حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک اس خبیص کے ساتھ یہ باہر دروازے پر نبی کی گرفتاری کے لیے آیا ہے اندر گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں رب نے فرمایا حضرت عیسیٰ کو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّقَ اے عیسیٰ میں تجھے مکمل وصول کروں ادھر موتوفی کا معنی مکمل وصول ہے کیونکہ اگر موت کا معنی کریں تو جو کام وہ کافر کرنا چاہتے تھے وہ تو اللہ نے کر دیا تو ادھر موت کا معنی موت نہیں ہے موتوفی کا مکمل وصول کروں غرور جس ہم دونوں کے ساتھ اللہ کیسے کیسے وصول کرے گا اس کی کوئی شکل کوئی اگزیمپل کوئی مثال کوئی طریقہ اکار تو فرمایا وَرَعْفِيُكَ إِلَيَّ تجھے اپنی طرف اٹھا لوں اچھا اپنی طرف کا کیا معنی اللہ تو ہر جگہ ہے جسم سے پاک ہے وجود جسم سے اللہ پاک ہے لیکن اللہ ہر جگہ ہے تو اللہ کی طرف کونسی ہے امامِ قرطبی رحمہ اللہ بہت زبردست الجاملِ احکامِ القرآن میں جواب دیتے ہیں وہ فرماتے اَيْ مَوْزِي لَا يَجْرِ فِيهِ حُکْمُ غَيْرِ اللَّهِ اللہ کی طرف اٹھانے کا مطلب ہے اس مقام پہ لے جاؤں گا جہاں دنیا کی حکمرانی نہیں خالص اللہ کا حکم چلے گا دنیا میں تو بندے اپنے بھی حکمرانی چلاتے ہیں فرمایا اُن آسمانوں پہ لے کے جاؤں گا جہاں غیر اللہ کا نہیں صرف اللہ کا حکم چلے گا حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا یہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ معاملہ ہوا اس کے ساتھ ولیکن شبہ لہو اس کی تشبیح حضرت عیسیٰ والی بنا دی شبیح یہی جس کے ہاتھ میں ورنٹ ہے اس کی شکل حضرت عیسیٰ والی بنی ہے اس کے جو پکڑنے والے تھے وہ دائیں بائیں ہوئے نا انہوں نے کہا بندہ تو یہ جسے پاسی پہ چڑھانا ہے چل پکڑو اور چڑھا پاسی پہ انہیں اپنے بندے کو پاسی پہ چڑھا لیا جس کی بنیاد پہ آج تک یہ غلط فامی دنیا میں افواب وجود ہے حضرت عیسیٰ کے لیے ہنگنگ ٹو دا ٹلڈیت والی بات ہے تو اسلام اس عقیدے کا رد کرتا ہے توجہ رکھیں جو میں جملہ کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے آئے ہیں بغیر والد کے اٹھایا گیا ہے بغیر موت کے آسمانوں پہ اٹھا دی کیوں میں سمجھتا ہوں جس کی تحریر مورخ اسلام اللہ مزیع الرحمن فاروقی شہید رحم اللہ کرتا ہے حضرت فاروقی نے بڑا ایک دقیق نکتہ لکھا وہ فرماتے ہیں شاید اس کی تفصیل میں عوام نہ سمجھ پائے نکتہ دیتے ہوئے کہنے لگا ہوں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا ذمہ داریوں میں انجیل بھی بتانی تھی ذمہ داریوں میں نبوت بھی دینی تھی ذمہ داریوں میں اپنی قدرت کا اظہار بھی تھا اللہ کا لیکن ایک سب سے بڑی ذمہ داری تھی عیسیٰ علیہ السلام آپ جائیے آپ کے بعد محمد مصطفیٰ آئیں گے یہ اعلان کر دیں کہ اس اعلان کے لئے اللہ نے ان کو اتنا جلدی بھیجا ان کے باپ کا انتظار نہیں کیا اور جب ان نے اعلان کر لیا اتنا جلدی اٹھایا ان کی موت کا انتظار نہیں کیا یعنی اعلان محمد مصطفیٰ مقصود ہے آمد مصطفیٰ کا اعلان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ وہ تشریف لائیں گے زمین پر اور قیامت سے پہلے نبی امتی کی حیثیت سے رسول اللہ کے فرد امت بن کے آئیں گے اور دجال سے مقابلہ ہوگا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عیسیٰ کا لشکر اطاف فرمائے میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کہتے ہوئے جملہ کہتا ہوں جب ہمارے نبی کا اتنا مقام ہے کہ آنے سے پہلے دنیا انہیں سلام کرتی ہے آنے سے پہلے رسالتِ معاب کو سلامِ خراجِ عقیدتِ پیش ہو رہی ہیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنائے تو سیرت النبی پر بات چلائی تھی سیرت حالات کو کہتے ہیں میرے نبی پاک کے حالات جو ہیں وہ رسول اللہ کے دنیا میں آنے سے پہلے آ چکے ہیں اس سے پتا چلا ہمارا اتنا بڑا نبی رب نے ہمیں دیا او میں ایک جملہ مزید کہنے لگا ہوں جب رب کریم نے ہمیں اتنا بڑا نبی رتبِ مقام مرتبِ درجِ حیثیت اور ویلیو والا دیا ہے تو اب ہماری ذمہ داری ہے ہماری رسپانسیبلٹی ہے کہ ہم اس نبی کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں اس نبی کی تعلیمات پر عمل کریں اس نبی کے آقامات پر عمل کریں جس بات کا حکم پاک پیغمبر نے فرمایا اس کو بجال آئیں جس سے منع پاک پیغمبر نے کیا ہم اس سے منع ہو جائیں حضر پاک نے سچ کا حکم دیا ہے ہمیں سچ لے کر جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا رسالت امام نے ایمان کا حکم دیا ہے ہمیں ایمان لے کر کفر و شرک چھوڑنی ہوگی حضور نے سنت کا حکم دیا ہے ہمیں بدت چھوڑ کے سنت اپنانی ہوگی رسالت امام نے ماں باپ سے حسن سلوک کو حکم دیا ہے ماں باپ تنہ فرمانی چھوڑ کے ماں باپ سے حسن سلوک اپنانا ہوگا رسالت امام نے حقوق والوں کو حقوق دیکھ کر ان حقوق سے عوضہ بنا ہونے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم کسی کی زمین کو ہتھیانے سے ہمیں خود کو روکنا ہوگا رسالت امام نے تقسیم میراس کا حکم دیا ہے اب جو میراس کھا جائے گا یہ ظالم بنے گا حضر پاک نے بدنظری سے روکا ہے نظر کا حیاء کرنا ہوگا رسالت امام نے زنا سے روکا ہے نکاح کو عام کرنا ہوگا رسالت امام نے حلال کھانے کے حکم دیا ہے حرام سے بچ کر حلال کی طرح متوجہ ہونا ہوگا حضر پاک علیہ السلام نے اس امت میں کوئی ایک ہاں کیسا نہیں چھوڑا جس پہ امت کو تعلیم نہ دی ہو تربیت نہ دی ہو بلکہ پاک پیغمبر نے فرمایا اے لوگو رب نے مجھے بھیجا اس بھیجنے کے مقصد میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے میں دنیا میں اخلاق کے طریقوں کو مکمل کر لوں رسالت امام علیہ السلام نے اس جگہ میں آ کر ہمیں حقوق مردوں کے بھی دیئے ہیں عورتوں کے بھی دیئے ہیں اگر مرد ہے رب نے حقوق دیئے ہیں تو والد ہے تو اپنی اولاد کے جنت کا دروازہ ہے تو بیٹا ہے تو تیرے معاملات کیا ہیں تو خاند ہے تیرے سر پر ذمہ داری کیا ہے تو بھائی ہے تیرے لیے بہنوں کی ذمہ داری بھائیوں کی چھوٹوں کی یہ ہے اسی طرح عورت ہے عورت ماں ہے اس کے قدمتل جنت ہمیں حضور بتاتے ہیں اگر عورت بیوی ہے اس کے حقوق کا رکھ والا اس کا خاند اس کی عزت کرتے والا بنے گا یہ ہمیں حضور پاک بتاتے ہیں عورت بیٹی ہے فرما ہے دو بیٹیوں کی پرورش کر کے تم نے صحیح جگہ شادی کر لی ہے رب جنت کا دروازہ تمہا لیے کھولے گا عورت بیہن ہے کہا کبھی ماقوس نونے سے اببہ نہیں ہے کہا اے بہن تو یتیم اور مسکین ہو گئی ہے نانا بھائی تجھے دل یہ رکھنا چاہیے تیرا سینہ ایسا ہونا چاہیے کہنا میری بہن میرا اببہ مرا ہے تمہارا ابھی موجود ہے تو یو کردار لے کر آ یہ ہے عملی زندگی اگر اس عملی زندگی میں اس صیرت والے نبی کے عقامات کو ہم نے اپلائی کر لیا ہم نے اپنی زندگی میں لاغو کر لیا ہماری دنیا بھی بہتر ہے ہماری آخرت بھی بہتر ہے ورنہ تعریف کرنے سے حضور کی شان ہمارے طرف سے کیا بڑھے گی ہماری گفتگو حضور کی وجہ سے شان والی بنے گی ہم تعریف کریں حضور پھر بھی تعریف والے نہ کریں حضور پھر بھی تعریف والے بس ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ تعریف کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے احکامات پہ بھی امارے گی میں ایک بات سمجھانے کے لئے کہتا ہوں میرے دوستو اس لئے ہم لوگ کہتے ہیں مقصد آمد مصطفیٰ کو دیکھو مقصد میلات مصطفیٰ کو دیکھو خالی جشن کی بات نہیں مشن کی بات ہے خالی آمد کی بات نہیں رسالت معاب کے آنے کی رزن وجہ اور سبب کی بات ہے کہ مدنی کریم کیوں تشریف لائے ہیں وہ یہ احکامات ہیں یہ ہماری زندگی میں لاغو کرنے حضور آئے ہیں لتخرج الناس من الظلماتی لرنور کہ لوگوں کو کفر ارک کے گھٹا ٹوپا دیروں سے نکال کے اسلام کی جگمک کرتی روشنی میں لے کر آئے ہیں یہ پیغمبر کریم آئے ہیں تو اگر ہمارے آمال ہیں تو بات ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہے اگر ہم یہاں سے بیٹھی ہوئے کہہ دیں ہمارے نبی کی امن تعریف کی صرف بخشے جائیں گے بھئی تعریف پہ بخشش نہیں ہے اس کے بعد تعریف والے کی باتوں پہ عمل پہ بخشش میں ایک جملہ کہتا ہوں کسی نے اشعار لکھے نا اور شیر لکھ کر قصیدے لکھ دی اتنی موٹی کتاب نے حضور کو خراج عقیدت پیش کیا لوگوں نے کہا واہ جی تو نے تو بڑے قصیدے لکھے حضور کی تعریف کر دی اس نے کہا نہیں مَا اِمْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِمْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں نے قصیدہ لکھ کر حضور کی تعریف کی اس قصیدے میں تذکرہ مصطفیٰ نے میرے قصیدے کو چار چاند لگا دی تو بھائیو اصل وجہ یہ میں اتنا سفر کر کے آیا آپ اتنا ٹائم نکال کے آئے ان حضراء اتنی محنت کر کے ہمیں بٹھایا اگر اس میں رضا اللہ کی ترطیب مصطفیٰ کی ہے تو ہماری بہتری ہے نہیں ہے تو پھر سب کچھ خطا یہی بات تو علامہ اقبال رحمہ اللہ میں سمجھا کے گئے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری